بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز والعبا اور میرے ساتھیوں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کمپلیٹ کارڈ آف لائر ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے لیکچرز کو بہت خوبصورتی سے پوچھش کیا کہ ہم لے کر چلیں پر جی ہمارا اسلامی سٹریز کے حوالے سے جو کہ بی ایس میں بی قوم میں بی ایس اکنومس میں ایڈی پی میں اور سی ایس میں یہ کمپلیٹ کارڈ ہے اور اس میں ظاہری بات ہے کہ آپ دو سے تین ماہ کا آپہ یہ سمیسٹر رکھا دو سے تین ماہ میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کو مکمل کا مکمل اسلام پھائے دے لیکن کچھ ایسے سوالات ہیں کچھ ایسے شکوک و شبہات ہیں جو انسان کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں تو اگر اس کا بروقت صحیح آنسر نہ ملے جواب نہ ملے تو قیل ممکن ہے کہ اسلام سے یا ایمان میں اس شخص کا ارادہ اس شخص کی طاقت کمجور سے کمجور ہوتی ہے ہمارا جو آج کا یہ دعویٰ ہے اور یہ نہ صرف دعویٰ ہے بلکہ اس کو ثابت نہیں کریں گے کہ اسلام is a complete code of life اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات گویا زندگی گزارنے کے لیے اگر انسان اچھے سے اچھے فصولوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ میری ایک زندگی مثال زندگی بن جائے تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ہی ہے جو اس کو ان تمام خواہشات سے امکنال کر سکتے ہیں وگرنہ دوسرے مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ خامی ضرور میں دیکھتے ہیں لیکن اسلام میں اگر آپ بزنس کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو بھی اسلام آپ کی بات کرے گا اگر آپ بات کرنا چاہیں ازدبادی زندگی کے حوالے سے تو بھی اسلام بات کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ایریا میں اپنے ورڈ میں اپنے اجازی وقارب میں تو اسلام آپ کی اس حوالے سے بات کرے گا اور نہ صرف اسلام جسمانی تسکین کو مکمل کرتا ہے بلکہ وہ ہماری روحانی تسکین کو بھی مکمل کرتا ہے جس کی شکل صدقہ ہے زکاة ہے عبادات ہیں اور وہ دوسری سے زندگی ہیں میں نے ان نوٹس کو دو طریقوں میں تقسیل کیا ہے ایک طریق ہے اس کا انگلیش کا جو کہ ہمارے اسلامی سٹڈیس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسلامی سٹڈیس کا خورس انگلیش میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسے اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہ دونوں نوٹس میں دونوں حساب سے بنا دی ہے اور آپ دونوں کلاس کے سٹوڈنٹ سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام پر ایک مکمل ذاتہ حیات ہے مہا جھوٹا یا گھٹیہ دعویٰ نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم روایات سے جو ہمارے متعلق میں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس کا ایک مسلمان بغیر کسی شاکر شبہ کے اسلام اور اس کے ہدایات کا عمل کرسکتا ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شاکر شبہ نہیں ہے اچھا اب اسلام کی اولین جو توجہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ پیروکار آخرت میں جردت میں آرام سکتے ہیں تو ہم ایسا کرنے کے لیے پیروکاروں کو یہ زندگی اسلام کی ہدایت میں قابل جاتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں اور آپ چاہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آخرت میں سکن لیے آپ اس دنیا میں قیش و عشرت کی زندگی گزاریں حیاشی کریں بدفینی کریں گناہ کریں روٹ بولیں لوگوں کو بلا وجہ تان کریں تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے آخرت میں سکن لیے تو ایسا ممکن نہیں ہے بلکہ جو جس طرح کے عمال کرے گا اس کو اس طرح کی پھر پنش بھی گئی اب سب سے پہلا جو انسان کا دعویٰ ہے وہ کہہ قُلْ اِنَّا صَلَادِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَادِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِدْعَلِكَ اُمِرْتُ وَانَا قَبْدُ مُسِلِمِ کہہ دو بے شک میری نماز میری صلاح میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنہ اللہی کے لیے گویا اس شخص کا جو مسلمان ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے اب اس کے ناک میں ایک نکیل آگئی جو ہے اب وہ کوئی بھی چیز کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا اب اس کو ہر چیز اللہ کے ماتہ ہے توکہ کم ہی پڑھے گی تاکہ یہ بات ثابت ہو کہ یہ شخص عمرن مسلمان نہیں ہے اور قولن مسلمان نہیں ہے صرف قولن مسلمان انہیں کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کوئی شخص مو سے کہتا رہے میں تو مسلمان اور مسلمان تو کہتا رہے جب تک وہ اس کو اپنے عمل سے ظاہر نہیں کرے گا تب تک اس کے کھوڑ کا سر کوئی اتباع ہوگا اگر آگے تعلیمہ پڑھتے ہیں جو تمام جانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریف نہیں ہے مجھے نہیں ہکم کیا گیا ہے اور میں اس کی مرضی کے تابع ہونے والوں میں سے سب سے پہلے ہوں گوئے یہاں پر یہ بات بھی ثابت آگئی کہ جو مسلمان ہے وہ لفظ جو ہے وہ صرف ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے ہر کچھ شخص کے ساتھ خاص ہوگا کہ جو اس کے تابع ہوگا ہے اب وہ پہلے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوا ہے تو گوئے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے تابع ہونے والے انبیاء میں سے تھے اور سارے کے سارے انبیاء اللہ ہی کے تابع ہوتے ہیں اسی طرح جو شخص بھی اللہ کے تابع ہوگا مجھ سے مسلمان ہی کہنے ہیں اس کے آگے دیکھئے اس آیت سے انتاظر لگایا جا سکتا ہے کہ انسان زندگی کی بنیادی زندگی کی بنیادی مقاصر میں اللہ ایک اللہ کی رضا کے آگے سارے تسلیم خم کرنے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی مرضی کو کیسے جان سکتا ہے یا مجموعی طور پر کیا ہے اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں مثال نو مسلم ہوں میں اب اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں مجھے کیا بتا اللہ کی کیا مرضی ہے یہ وہی ہے جو مکمل ذات حیات کا جواب دیتا ہے جیسے کہ انہا کرنے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں اپنی مرضی دی ہے تاکہ یہ اس میں اپنی مرضی کے مطابق ہوں اور مسلمان کو اس کے نیچے میں نتیجے میں عجر مل سکے اس بارے میں اللہ وتبارک کرنے کا فرمایا انہ اللہزین آمنوا وعملوا صالحہ دینہوں آدرن غیر ممون ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور عملے صالح کرتے ہیں ایک ایسا عجر ہے جو کبھی ضائع نہ کیا جائے گویا آپ کو اللہ وتبارک کرنے زندگی میں دنیا میں آزاد پدا کیا آپ آزاد ہیں آپ چاہے مسلمان ہو جائیں آپ چاہے اس کا انکار کر دیں آپ کچھ بھی کرتے ہیں لیکن آگے اللہ وتبارک کرلہ فرماتا ہے جو شخص میری قابداری کرے گا میری فرما برداری کرے گا میری اطاعت کرے گا تو اس کے لئے کچھ انعماد ہیں اور ان انعماد میں سے ایک انعام کیا ہے کہ اس کے لئے آخرت میں ایسا عجر ہے جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں رہ کے اس کے لئے چند نیک عمال کرنے کریں گے لہذا اللہ کے طرف سے ایک مکمل ذات کا ہاتھ دینے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ مسلمان کے زندگی میں کوئی ایسا شبہ نہ ہو جس میں کوئی ہدایت نہ ہو اور زندگی میں ان ہدایات پر عمل کر جو مسلمان در حقیقت اس کی مرضی کے تابع ہو جائے اللہ جو اسے غازی کرتا ہے اور پھر وہ مسلمان کو دنیا و آخرت میں اس بہتر دنیا آتا کرتا ہے اور آخرت میں اس کو بہتر آخرت آتا کرنا کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا پانٹ ہے honesty in trading گوئے تجارت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایمانداری کیا کرنا ہے اسلام صرف ایک شخص کی مذہبی زندگی میں وہ ایسا کردار دار نہیں کرتا بلکہ ہر شخص کی زندگی میں یہ ہے اسلام صرف ایک شخص کی مذہبی زندگی پر زور نہیں دیتا بلکہ یہ پیروکاروں کو زندگی کے ہر شعبے میں ایماندار ہونے کی تاقیق پرتا ہے خاص کرکے جب بات خرید و فروت کی شکل میں تجارتی ہو تو قرآن مجید میں اللہ وتبارک تعالیٰ تشاہ فرمائے اے ایمان والو اللہ کے لئے ثابت تجمی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں عدل و انصاف کی گواہ بنو اور دوسروں کی عذابت آپ کو غلط طریق طرف مال اور عدل سے دور نہ ہونے دیں انصاف کرو اور اللہ سے بڑھو کیوں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ سے بافتا ہے گویا ہے سب سے پہلا قصود اسلام یہ دے رہا ہے کہ جب آپ پیڑی کریں گے جب آپ سیرن پرشیز کریں گے جب آپ قریبے فروت کریں گے تو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ منافق ہو رہی نہیں کریں سود نہ ہو اس میں ربا نہ ہو تمہارا مال حلال پاک اور طیب ہو جس سے تم اپنے بچوں کو کھلاو جس سے تم اپنے خاندان کی زندگی نہیں چلاو گویا یہ نہیں ہے اسلام کا مطلب کہ آپ آگے چلو یہ باس نمازیں پڑھتے جاؤ اور روزے رکھتے جاؤ اور باقی دنیا بھی معاملات چھوڑ گیا ایسا ممکی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ٹریڈ کو فروغ دیتا ہے لیکن وہ ٹریڈ کون سے ہوگی حلال اور طیب اور پاک ہوگی اس کے بعد اس لیے سائے سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے معاملات میں عدل انصاف سے کام دے اب وہ خرید و فروغ تو ہو سکتا ہے وہ کھانا پی نہ ہو سکتا ہے وہ بیچ نہ ہو سکتا ہے وہ کپڑوں میں معاملات ہو سکتے ہیں وہ کسی بھی چیز میں معاملات ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ خود ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے بریشنے والے اور خریدار کو سمان رکھنے یا واپس کرنے کا حق ہے جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائیں یا جب تک وہ برابر نہ ہو اور اگر دونوں فریق سچ بولیں اور مال کے نتائج اور خوبیاں بیان کریں تو اس کے سعودے میں برکت ہوگی اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا یا کچھ چھپائی تو اس کے سعودے میں برکت ضائع ہو جائے گی مال تو آپ کا بھک جائے گا سمان آپ کا سیر ہو جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں جائے گی وہ برکت جو آپ کے عمال کو تقویت بخشے گی وہ برکت جو آپ کے لیے زندگی کی راہوں کو ہمدوار کرے گی وہ برکت ختم کرنے گی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو تو وہ جو بھی چیز سیرین پر چیز کریں اس میں نقص اس کے بیان کریں ہمارے او ایل ایکس پر ہمارے ہاں دوسری ویب سائلز پر آپ دیکھیں تو لڑکے جو ہیں وہ خراب شدہ موبائل جس میں نقص ہوتا ہے لیکن اس کو اس نقص کا پتہ ہے اس کے اندر یہ نقص ہے لیکن وہ چھپا کے اس کو فروغ کر دیتا ہے اور بعد میں سمجھتا ہے میں تو بہت بڑا اچھا ہوں بسنس مین بن دی ہوں مجھے تو چیز بیچنے کا برکتا ہے بلکہ ہمارے ہاں تو کچھ لڑکے پھر اس بات کو پراؤڈ پیل کرتے ہیں کہ یا میں تمہیں بیش کے فام ہیں کیوں نہیں بگضا اے میری ذرا آپ پائی جاندی ذرا کمال چیک کرنا ہوں تو سی اے جی بیچنگ آپ پتہ ہی نہیں لگے گا ہے اور وہ نقص شدہ چیز کو آگے فروغ کر دیتا ہے نا لینے والے کا تو خیر اس کا تو قصور ہی نہیں گنا ہے اس نے تو بیچارے نے اس کی زبان پر تبات کر کے لے لیا لیکن جو بیشنے والا ہے اب اس کے مال صرف وہ جو خاص قسم کی برکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے ملتی ہے وہ اٹھا لے گئے گا گا گیا 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 اب اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی اب اگر وہ اپنے بچوں کو دیتا بھی ہے وہ مال تو کبھی بھی اس میں برکت نہیں ہوگی اور نہ ہی اولاد فرما بردار ہوگی یہ ہم نے دیکھ بھی جو ہے یہ تو پرکٹل کو کا جو ہے وہ سوسائٹی کے لئے اسلام ہمیشہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی تم کوئی کاروبار کرو اس میں ہرہ پھیلی نہ کرو آج کا سوشل میڈیا کا دہر ہے اور سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی تصابیر ہے وہ بہت عام ہو جاتی ہے جس میں ایک شخص کسی شاپر میں سمان ڈالتا ہے لیکن بڑی ہی پورتی سے بڑی تیزی سے دوسرا شاپر اس کو لے دیتا ہے جس میں کشنک شدہ مال ہوتا ہے وہ پھل ہو جائیں وہ سبزی ہو جائیں وہ کوئی بھی چیز ہو جائیں لیکن جو اصل ہوتا ہے وہ چھپا لیتا ہے نہ صرف یہ بلکہ بھی لیسنڈی ایک مرغی خانہ کا لوگوں نے دورہ کیا تو وہاں پہ نہیں وہ مرغی خانہ پکڑا گیا اب اس میں ہوتا کیا تھا وہ جو ایک کلو کا بڑھتا ہے ایک کلو کا بڑھتا اس میں ایک بہو اس میں بزن کم کیا ہوا ہے اور اس کے اندر اس نے شاپر ڈالے ہوئی اس نے پھینٹ کیا ہوا تھا اللہ کیسے کہا تھا کہ یہ پوری کا پورا پڑھتا ہے لیکن جب اس کو بعد میں یہ رکھ کے وہ جو ڈیجٹل مشین ہوتی ہے اس کو رکھ کے تولا گیا تو پتہ لگا وہ پتھر کے تین پاؤ کو ہے تین پاؤ کا ہے پتھر اب وہ آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ دو کلو مرغی تولتا ہے یا دو کلو گوش تولتا ہے تو اس میں سے وہ پاؤ اور پاؤ آپ اندازہ لگا لیں آدھا کلو کم ہوتی ہے تو اس طرح کی جب بیمانی کی جائے گی آپ دیکھیں پہلی اندروں میں صرف ایک نا پروٹی کبھی کے حوالے سے صرف ایک گناہ کی وجہ سے اور ہمارے اندر تقریباً وہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں جو پہلی کسی قوم میں صرف ایک برائی تھی وہ آج ہم میں سب اندیاء کی قوموں کی برائی تھی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ جب بھی ناپ پر کرو بلکل پورا پورا چونکہ آپ پیسے پورے لے رہے ہو تو آپ کا فرض کیا ہے آپ اس کو قیمت پوری دو مَوْفُ الْقَيْلَ اِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاصِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرُ وَاحْسَنُ تَقْوِيلَ ناپ کے بعد پورا ناپ تولو اور برابر ترازو سے تولو یہ ہی سب سے بہتر طریقہ ہے اور متیدے کے جہاں سے بھی بہتر ہی ہے وہ ہے جب آپ دیں گے اور اب دیکھیں وہ موگی والا جو کھانا وہ اے پور رہتا ہے اب اس میں کوئی ایکسپرٹ بن جاتا ہے ایکسپرٹ سے مرادی ہے کہ جس کو اب تو خیر ہمارے ہاں اتنے ایکسپرٹ نہیں آتے پہلے لوگ چیز کو اٹھا کے بتا دیتے ہیں اس کا اتنا بڑا دیتے ہیں تو ویسے ہی وہ شخص تھا اس نے پتھر کو ایسے اٹھا کے اس کو فوراں محسوس ہے اس نے کہا یہ پتھر کا وزن تو کر رہا ہے جب وہ اس پر جھڑپ ہو گئی جاری باتا وہ کیوں کرنے دے گا خیر ہی وہ ضد ہو گئے یا پانچ سے لوگ پتھے ہو گئے تو اس میں جنابے والا سات سو کچھ گناہ مارا تھا ان کے انہائی سو گناہ اس میں سے کام تھا پھر اس نے جنابے والا وہ پوچکا سنیا یا وہ جو بھی چیز لی اس نے اس کو قریدہ جب دیکھا تو نیچے سے اتنے زیادہ شاہ پر لکھلے یہ قوم ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑھ پہ عذاب پتہ نہیں کیوں ہوا رہا ہم پہ عذاب پتہ نہیں کیوں ہوا رہا ہے یہ تمام چیزیں پھر ہم کلیم کرتے ہیں اس کے بعد اسلام منع کرتے ہیں رشوت کو رشوت کیا چیز ہے رشوت آپ کو میں انتہائی مقتصر سے اگر اس کا تعریف کروا دوں تو وہ یہ ہے کہ آپ اسی چیز کے اہل نہیں ہیں ایک سرکاری جعب آئی ہے سرکاری جعب میں جنابے والا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص ہے جو کمپلٹے چلا لیتا ہو اس کی بیئے تعلیم ہو بغیرہ بغیرہ یہ دو چاپ اس میں کمپلسی چیزیں ہیں اب ایک شخص ہے وہ تمام چیزوں پر پورا ہوتا رہا ہے وہ یہ بھی اس کا ہے اس کی تعلیم بھی اچھی ہے اس کے بعد تمام چیزیں لیکن وہاں پر ایک شخص آ جاتا ہے جو یہ کیا کرتا ہے کہ آپ اس شخص کو رشوت دیتا ہے اور رشوت دے کر وہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ پر آتا ہوں لیکن یہ جو رشوت دے رہا ہے اس شخص کا نہ تو بھی یہ ہے اور نہ ہی کچھ اور ہے لیکن صرف رشوت کے سبب یہ شخص اللہ کو ہے لہذا یہ ہمارے اسلام میں تو بلکل ہی منع ہے لیکن معاشر میں اس کی بہت زیادہ پرکس ہوتی ہے یا پیسے دے کر ایسا کام کروانا جو جائز نہیں ہے وہ جائز بھی ہے تو اس لدت پر نہیں ہو سکتا ہمارے اندر یہ چیز باہر ڈال دیتا ہے کہ میں آپ یہ ٹریک کروانے کا ٹریک ہے یہ تو ٹریک نہیں ہے نا یہ تو شیطان ہی ہے جو ہمارے اندر یہ چیز باہر ڈال دیتا ہے کہ میں آپ یہ ٹریک ہے یہ تو بڑی اکنمدی ہے آگے پڑھتے ہیں ایک اور برائی جس کے لیے آج دنیا کے معاشروں میں تعمل اور ضابطیں وضع کیے ہیں وہ رشوت ہے یہ تمام معاشروں میں قابل نفعت ہے تاہم ان کے لیے یہ خالصہ تعملی 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 کا معاملہ ہے دوسری طرف اسلام رشوت کو مضمت کی پہنچ پہنچ سے باہر نہیں جانے دیتا اور مذہبی انداز میں اس کی مضمت کرتا ہے تاکہ مسلمان اس کا شکاعت نہ ہو سکے قرآن پاک میں اللہ وتبارک تعالیٰ نے فرم ہے اور آپس میں دوسرے کا مال نہ حق نہ کرو وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَعِلِقُمْ بِالْبَاطْلِ دوسروں کا مال نہ حق نہ کرو اور اسے رشوت حاکموں کے پاس بھیجواتات بھیجو تاکہ تم لوگوں کے مال میں سب کچھ حصہ گناہ میں کرو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے گویا کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپس میں اللہ وتبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مشوت نہ کرو اور حقوں کے پاس بھیجو تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ گناہ میں کرو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے مشیر کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کو پوسٹ لینے ہوتا ہے ٹکٹ لینے ہوتا ہے تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ اپنا پارٹیکل فنڈ لیں گے اس کے بعد پھر یہ جو اشتہار بغرہ لگاتے ہیں میں لازم ایک ایمینی کا پڑھ رہا تھا وہ کوئی شخص تھا اس کا نام تو یہاں نہیں لے سکتا اس نے بتایا کہ ہم نے جو مارکٹنگ کی ہے مارکٹنگ سے مراد یہ جگہ جگہ بین ہیں ایجنڈیاں یہ جیزیں لگائیں ہیں تقریباً ساڑھے تین سے چار کروڑ پر ہمارے لگائیں اب میں حیران تھا کہ یہ ساڑھے تین چار کروڑ پانس ہے اتنا وہ یہ سے لگاتا ہے اپنی مارکٹنگ کی نہیں اس سے بات بالکل واضح ہے کہ وہ خود آپ جب سیڈ پر آئے گا تو پہلے وہ ساڑھے تین چار کروڑ پر پورے حضرت صاحب کرے گا اس کے بعد پھر وہ اگلی بات کرے گا زخیرہ اندوزی زخیرہ اندوزی آج سوسائٹی کے اندر اس طرح عام ہے جیسے سواب آئی ہے ہر بندہ چینی کے گودار محفوظ کر رہا ہے ہر بندہ کسی نے کسی نے گندر محفوظ کر رہا ہے کوئی میں کوئی کر رہا ہے پھر اسلام نے اس سے انتہائی ناپسند کیا ہے اور اسلام میں اللہ وتبارک تعالی اس کو انتہائی ناپسند کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورت کو روک کے اپنے چند رکوں کے منافع کے لیے آپ اس کو جمع کریں اور دیکھیں نا پھر مال پیڑ بھی تو نہیں بڑھتا ہے اگر آپ وہ قرآن پاکی کو پڑھیں نا الہاق متعقاس حتی حضرت مل مطابق وہ ہوئی ہے کیا خوبصورت آئی ہے اللہ فرماتا ہے یہ مال کی حبث حتی حضرت مل مطابق یہاں تک تو یہ کمر میں کے اندر کھنچ کے لیے آئی ہے یہ ختم نہیں ہوتی تو آئے درست اگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اپنے مال کو گھن کرنا بھی اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ بھی تم سے اپنی نعمتیں روک لے گا اب یہ جان لیں اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی تو نعمت ہے گندم کی دوزار یا پانچزار بھوئی پڑھی اور کون سے نعمت ہوتی ہے تو حضرت صاحب یہ نعمت نہیں ہے یہ آپ کے اوپر بابال جان بن جائے گا آپ کا مال ہے یہ آپ کے اولاد آپ کے لیے بابال جان بن جائے گی نہ اولاد نعمت ہے نہ مال محنت ہے اگر آپ اس کو سیدھے رشتے پر نہیں ملاتے تو اگر سیدھے رشتے پر لگاتے ہیں تو یہ آپ کی نگاہت کا سبب اور ضرور ہے آگے ہے وقت پر اجرد کی ادائیگی مزدور کی مزدوری اس کی سارا اجرد ہے اسی وقت میں جائے ہمارے ہاں یہاں پر اکثر کمپنیاں اکثر کالوجیز، اکثر سکول، اکثر فاکمیاں، اکثر انجسٹیاں اپنے ممبرز کو، فیکلٹری ممبرز کو، اپنے امپلائیز کو تنخواہ دو دو تین تین ماہ با دیتے ہیں جو کہ انتہائی بے برکتی کی علام ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ برکت نہیں ہے تو یہ تین جانے اس سے بے برکتی اتنی ہے اور کبھی بھی وہ امپلائیز مجھے یہ بتائیں نہ آپ اگر کام کر رہے ہیں اور آپ کام کرتے ہیں پورا ماہ اور آپ کی تبدیلی خواہش ہوگی کہ مجھے یکم کو تنخواہ مل گئے اور اگر آپ کو یکم کو تنخواہ نہیں ملتی ہے اگر آپ کو مہینے کے آخر میں ملتی ہے یا درمیان میں ملتی ہے یا دو دو مہینے ملتی نہیں ہے میں ایک ایسے دارے کو جانتا ہوں جو بڑا ہی لوگوں کے نظر میں رحم کے قابل ہے لوگ بہت اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ اس پر بڑا یقین کرتے ہیں لوگ اس کو بڑا عبدان دینے کی کوشش کرتے ہیں خیرات دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر جا کے اس کی امپلائیز کی حالت آ جاتے ہیں تین تین ماہ سے تنخواہ نہیں ملتی اور تین ماہ بعد وہ تین ماہ پرانی تنخواہ ہوتے ہو جاتی ہے آپ یقین کریں اس قدر بے شرمی اور اس قدر حد درمی کی اور دولت ان کے پاس اتنی وافتہ ہے کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے ہیں الگرد مزدوری کرنا روز مردہ کی زندگی کی سرگرمی ہے جسے ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی شکل میں ادا کرتا ہے مزدوروں کی مزدوری اور ان کی اجرت کے بارے میں اسلام بیروکاروں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ مزدور کی اجرت بغیر کسی تاخیر کے بروقت ادا کریں خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قیامت کے دن تین لوگوں کے غیراب ہوں گا ایک وہ جس نے میرے نام کا عہد دیا لیکن وہ خیالت کرتا ہے اور جو آزا شخص کو غنام بنا کر بہتا اور قیمت کرتا ہے اور وہ جو کسی مزدور کو ملازم رکھتا ہے اور اس سے پورا کام کرویتا ہے لیکن اس کی مزدوری نہیں دیتا ہے گویا کہ ایسا شخص ہے جس نے کسی امپلائے کو رکھا ہوا ہے اسے کام پورا لے لیتا ہے پورا ماں لے لیتا ہے لیکن اب سہرلی کی باری آتی تو پھر ٹار مٹول ٹار مٹول شروع کر دیتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ جواب دے ہوں گے اس کے بعد ہے لڑائی جنگل اور جرائم سے بچنا یہ بالکل نارمل بات ہے یہ تقریبا تمام مزائی میں آپ کے بارے میں جائے گی کہ اللہ تعالیٰ امن کو پسند کرتا ہے اور یہی انسان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ امن کو پسند کریں بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑیں گے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا اگر عرض کیا یا رسول اللہ قاتل کو تو سب ٹھیک ہے قاتل تک تو یہ سب ٹھیک ہے لیکن مقتول کا کیا ہوگا رسول اللہ نے فرمایا یقیناً وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے گویا دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دونوں میں سے کوئی صلاح کے اوپر آمادہ نہیں ہاں اگر ایک صلاح کے اوپر آمادہ ہو پر وہ جگڑا نہ کرنا چاہتا ہو پر قاتل اس کو مار دے تو پھر مقتول جو ہے وہ جگڑا نہ دے لیکن یہاں پر مقتول بھی جو ہے وہ قاتل کو مار دے کے چکر میں ہر بندہ ایک دوسرے کی دیان لینے کے چکر میں جگڑا پر صرف فساد کا ہے زمین کا دولت کا شہرت کا اور کسی کے سن کو کوئی معاملہ نہیں ہے امن پیس جان دنیا کے مختلف معاشرے میں لوگ امن کو یقینی بنانے کے لئے اصور و ضوابط مرتب کرتے ہیں وہیں اسلام امن کی ضرورت کو مذہبی اور اقلاقی ادائے دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کوئی شاہ بناناتا ہے چوٹ کا بدلہ اس کے برابر چوٹ ہے گویا کہ آپ نے اگر کسی کو انجنٹ لیا ہے کسی کو تقلیف پہنچائی ہے تو اتنی تقلیف ہی اس کو پہنچے گی گویا اگر کسی کی آنکھ کسی نے پوڑیا تو اب اس کی آنکھ نکالی جائے گی اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اگر کسی نے اس کی جان نہیں ہے تو اس کی جان نہیں جائے گی اگر کسی نے زخم لگایا تو اس کو زخم لگایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چوٹ کا بدلہ چوٹ ہی ہے بالکل اس کے برابر لیکن اگر کوئی شخص معاف کر دے اور صلح کر دے تو اس کا جب اللہ کا ذمہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسندی کرتا ہے وہ تو شخص ظالم بن گیا چوڑ تگاہ کر وہ شخص ظالم بن گیا لیکن اب جو معاف کرنے والا ہے اگر اس کو چوڑ لگی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے کہ عدیٰ فرماتا ہے اس کے پر بہت بڑا جائے اور ظاہری بات ہے جب یہ اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب بہت بڑا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خبرانوں میں کسی بھی کسن کی کوئی کنی نہیں ہے سب کے ساتھ حسن سلوک گویا کہ اسلام اس بات کو کائننس توورڈز آل اسلام تمام مسلمانوں کو یہ ہدایہ دیتا ہے کہ آپ لوگ امن اور سلامتی کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیشن آپ کو چاہے غیر مسلمی کیوں نہیں آپ کا فرض کہا آپ حسن سلوک کے ساتھ پیشن اپنے والدین اور رشتداروں اور جتیموں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں سے ملصفانہ بات کرو صلاح میں ثابت قدم رہو اور زکاة دو تو یہ اللہ وتبارک تعالیٰ کے اپنے پیروکار کے مطلق باتے ہیں پس اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو سب کے ساتھ اسے سلوک کرنا چاہیے دنیا کے دوسرے معاشرے اور لوگوں کو اخلاقیات کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں اسلام احسان کو مذہب کا حصہ بناتا ہے مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر احسان کے علاوہ عورتوں کے وہ حکوم بھی دیئے ہیں جو مغرب کی عورتوں نے ایک صدی سے زیادہ عرصہ پہلے حاصل پر چکے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں قرآن بجید میں اللہ وتبارک تعالیٰ نے چاہت فرمائی جائے جو لگنہ اللہ یحیل اللہ کماندہ رسول اللہ ساتھ رہا ہے اے ایمان والو تم عورتوں کو ان کی مرضی کے خلاف وارث دینے سے وراسہ دینے سے منع کرتے ہو ہم میری بات سنو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے عورت کو مقام دیا لیکن یقین جانے کہ اسلام سے پہلے کبھی بھی عورت کو وہ حق نہیں ملا جو اس کو ملنا چاہی تھا سوسائٹی کے اندر جب بھی کوئی نبی آتا تھا وقتاً پا وقتاً اس قانون میں اسطلاح کر دی جاتی تھی لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یورپ کنٹریز میرے پاس کتاب پڑھی گیا اگر آپ میں اس کا بتاؤں یورپین تاریخ کی اور اس کتاب کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ خواتین کے ساتھ یورپ میں کیا کیا گیا اور آج وہی یورپ اسلام کے خلاف اور خود کو من پسند کھتا ہے اسلام کو دشت کر دیتا اور کس کس کل پسند کھتا اگر آپ یہ دیکھیں تو اسلام جنی پارٹکشن resiliency عورت ہیں اسلام جتنی حفاظت آرخت دی اسلام جتنا عورت کو لیکم قابع کرتا ہے جتنا اس کو سیو کرتا ہے تو اتنا کوئی بھی مذہب نہیں کرتا آپ تمام مذہب کو تعال کر دیکھیں اس میں اگر آپ یہ سمجھ رہا ہے کہ جاب دیکھنے کے opportunity ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مزائے میں عورت پھر سکتی ہے تو اسلام میں بھی پھر سکتی ہے تو یہ ہواست نہیں ہے آپ اس کے تحفظات کو دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ میں اگلے دن ہندو کی طرح پڑھ رہا تھا اس میں وہ کتے کے ساتھ شادی کروا رہے ہیں عورت کی تو وہ جب میں نے ڈیٹیل میں پڑھا تو وہ کہتے ہیں ان کی اپنی میں منگل تھا اور اس منگل کو دور کرنے کے لیے ایک پھر سکتے سے پہلے شادی کروانی پڑھنی تھی پھر اس کے بعد مرد سے شادی ہوگی اچھا پھر اس کے بعد مرد مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ عورت کو بھی دفنا دیا جاتا ہے ہندو میں اگر عورت مرد مر دیا ہے تو اس کی عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ سالزمی ایسی جائے گی آپ ان کی رسومات دیکھیں دوسرے مزائے پر آپ حیران ہو جائیں گے پھر چیلنٹی کے اندر ڈائی بوس نہیں ہے کیا ہوگا ایک مرد شرابی ہے کبابی ہے جو مرضی ہے لیکن وہ عورت اس سے علاق نہیں ہو سکتی جائے کہ اسلام تو اس کو اس میں بھی رائٹ دیتا ہے اگر آپ کسی مرد کے ساتھ آپ کے نہیں بنوئی آپ کے خلاب جا رہا ہے بتمیز ہی کرتا ہے گلی گرم گروچ کرتا ہے اس کا فرض کیا اس عورت کا کہ وہ اس سے علاق نہیں ہو سکتی اس کو رائٹ دیتا ہے اسلام لیکن دوسرے مزائے میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ہوتی تو جو چیزیں اسلام میں خواتین کو حقوق دیئے گئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ یقین کریں اور میں یہ دیکھ رہوں پر اکنی رکھوں سے کہ وہ دن دور نہیں آتے جب مغرب کی ہر خاتون اسلام تو صرف اس لیے اپنائے گی صرف اس لیے کہ اسلام میں جو عورتوں کے حقوق ہیں ہموں نے کہیں بھی بھی نہیں تھے اور وہ دن دور بھی نہیں تھے جب جہورب میں پورے کا پورا اسلام نافذ ہو جائے گا انشاءاللت اور نہ ہی آپ کو ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے یہ عورتوں کی باتی ہے تاکہ آپ نے جو مہرے میں دیا ہے ان کا حصہ کچھ دے گا سوائے اس کے کہ جہاں وہ کھلی بے ہجائی کے مرتقب ہوئی ہوں اس کے بارکس ان کے ساتھ حسنے سلوک اگلو انصاب کے ساتھ کے بنیاد پر ہنگی بسے کرو اور اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناگوار گوجہ دے اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لئے کوئی بہت اگر رکھی ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی بیمی میں زیادہ خوبصورت نہ ہو اور اسے کنا کسی بیمی کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کا آرگومنٹ کو زیادہ خوبصورت نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو اس کی گوری بکنی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے ذریعی بات فائدہ تو آپ پر نہیں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں اس میں کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے اگر آپ پسند ہے تو اس کو اگنور کرو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فائدہ دینا چاہتا ہے جو کہ بلائی تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہمارے یہاں لوگ سبری تو بھوٹ ہیں وہ تو ایک مہینے میں ہی چاہتے ہیں کہ میری بیوی بلی اللہ باندھیا اور بیوی چاہتی میرا شہر جائے وہ غوث پاک باندھی ہو سی تو ایسا نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو وقت کرتا ہوتا ہے اسی طرح جو عورت کی وجہ سے بھی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک تھی چوتھ اس کارے میں فرمائے یوسیت ملداؤ فی اولادی تمہاری اضافر مستو حاضر ان سید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے وہ یہ پورے حسس بیان کر دیئے ہیں مرد کے عورت کے بیوی کے شہر کے نانی کے عزادی کے جتنے بھی حسس ہیں وہاں پر جو سارے کے سارے بیان کر دیئے ہیں اور یہ اسی لئی بیانتی گئے جو لوگ کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹیوں سے حصہ چھوڑا لیتے وہ نہ چھوڑا لیتے ہیں یہ سامین مہترم آج کا ہمارا مختصر کی نیچر تھا مجھے امید ہے کہ حیات کے اسلام نے ایک حیات کے حوالے سے پورا پیکش دیا ہے جس میں اس کے پیڈنگ ہے جس میں اس کا کھانا پینہ ہے جس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے جس میں اس کے معاشر کی زندگی ہے معاشی زندگی ہے ہر حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام پلکن آپ ایک پیکش دیتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی سکون سے اور آرام سے روزار سکیں اگر آپ اس کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ پر جا کر ریسرچ بھی کر لیں گے آپ تو کسی نہ کسی مذہب میں کوئی نہ کوئی بات آپ کو کم ملے گی یا وہ ایسے ملے گی جو عمل کے قابل نہیں ہے جس کے پر عمل نہیں کیا جا سکتا لیکن جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں اس اسلام کی جو ہتیادہ میں اسلام سے چلتا صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا تو پھرکو سے اسلام میں آپ کو ہر کسن کا پیکش ہر کسن کی سہولت مجسر ہوگی جوا ہے کہ نوات اور مرک کو لفید کریں بساکا لائم یا فیرس